بادلے ناں کی دنگے بسنے پر کفلے ایک سچے مسلمہ کی پہچا اس مشاعرے کے کنوینر ہیں جنہوں نے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا اور جو کاروان بنا ہے اس کا نام ہے جناب محمد ابراہی منصاری صاحب ڈاکٹر جمیل اختر صاحب اتاولہ بادل شیخ جنہوں نے بہت محنت کی آج کی اس پروگرام کے لیے اور شیخ ارشد اقبال صاحب کمال اختر صاحب اور جناب عمران پردھان صاحب اور فیروز عالم سمسی چھترہ منتری گورک کو بھاچپا نیتا انہوں نے بہت آج کی اس پروگرام کے لیے محنت اور کاوشے کی ہیں اور سمسدین پٹیل صاحب یہ تمام جو نام دیئے گئے ہیں میں ان کے لیے ایک شیر پڑھتا ہوں مشٹر صاحب میں آپ کے لیے ایک شیر پڑھتا ہوں کہ جگر میں درد لائیا ہوں آپ کی دعا چاہتا ہوں جگر میں درد لائیا ہوں نظر میں پیار لائیا ہوں آپ نے ایک مطلب تعلیم ادا جیجی ہے جگر میں درد لائیا ہوں جی اب لگ رہا ہے کہ میں کوپا گنجے املی باگ میں کھڑا ہوں جگر میں درد لائیا ہوں نظر میں پیان لائیا ہوں محبت کے حسید آمن کا میں بھی ایک سایا ہوں محبت کے حسید آمن کا میں بھی ایک سایا ہوں ابو ذر شیر سنو محبت کے حسید آمن کا میں بھی ایک سایا ہوں اور نہ جانے کیا کشش ہے مشٹر صاحب آپ کی پندہ نوازی میں نہ جانے کیا کشش ہے آپ کی پندہ نوازی میں کہ میں دیوانہ ہو کر آپ کی محفل میں آیا ہوں کہ میں دیوانہ ہو کر کہ میں دیوانہ ہو کر آپ کی محفل میں آیا ہوں آئیے حضراتِ گرامی بہت شکریہ انہوں نے سو روپیا انعام میں دیا یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں ان کی ایک آواز میں نے لپیک کہا ہے آئیے حضراتِ گرامی سیدھے سیدھے میں اپنی فیرز تک کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت جنابِ آزاز ساحل موزی سے گزارش کر رہا ہوں جو اس وقت اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ ہندوستان پر کے مشاعروں کا سفر کر رہے ہیں اور اپنے علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں وہ نام جنابِ آزاز ساحل صاحب کا آئیے کون ہو ہلو کون ہے ارے تو ان کو روک دیو ارے بول رہا جانے السلام علیکم ورحمت اللہ ہوں برکاتوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ سننے کا ہنر رکھتے ہیں اہلِ کوپا گنج کو سلام پیش کرتا ہوں بڑی محنت مشکت کے بعد یہ پروگرام موجود میں آیا یومِ جمہوریہ کو ذہن میں رکھے اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں تمامی لوگوں کی دعائیں آمد حسن آدل صاحب کی آدل استاذ السورہ ان کی دعائیں جیروز عالم شمچی صاحب سب لوگوں کی دعائیں بطوری خاص دیکھیں گے کامال بھائی کین مشاعرہ میڈیا ملائزہ کریں جی رشاد اتا کر بھائی نوازش کین نفرت کی یہ آگے بجھا دے یا اللہ ناظی میں مشاعرہ سے میری گزاری سے ذرا سب توجہ دے دیں خاق سار کی آورو بجھ جائے گی ملائزہ کریں ہتا ہو بھائی کین نفرت کی یہ آگے بجھا دے یا اللہ پیار کا ہر سو دیپ جلا دے یا اللہ یا اللہ پیار کا ہر سو دیپ جلا دے یا اللہ ہندو مسلم سے ایک عیسائی مل کے رہے ہندو مسلم سے عیسائی مل کے رہے ایسا تو ماحول بنا دے یا اللہ بہت اندوائی بہت اندوائی آپ نے ایک اچھا ماحول بنایا جی جی بہت بہت شکریہ اہلیں اسٹیج کی دعائیں ملیں یہ میری سعادت مندی ہے ایک اور چار مصر حاضر کرتا ہوں شہیدوں کی نام کرتا ہوں شہیدوں نے بڑی قربانیہ دے کر اس ملک کو آزاد کر آیا ہمیں انگریزوں کے جنزیروں اس سے آزاد کر آیا ہم جکڑے ہوئے تھے ہم پر ظلم و ستم ہوا کرتے تھے میں اسی پشے منظر میں چار مصر حاضر کرتا ہوں بطوری خاص ساجد آیاز صاحب گفتگو کا سلسلہ چند لمحے کے لئے بند کر دیں ماشاءاللہ بہت خصورت ہے آپ کی ظلم ہیں بہت خصورت ہیں اس کو ذہن میں رکھیں اور چار مصر حاضر کرتا ہوں ملازہ کریں ملازہ کریں کہ وہی تلوار نیزیں پر چھیاں آواز دیتی ہیں بڑھو آگے اجل کی باتیاں آواز دیتی ہیں بڑھو آگے اجل کی باتیاں آواز دیتی ہیں شہدوں کی ہمیں قربانی آواز دیتی ہیں آواز دیتی ہیں بھو بہت امدہ کیا کہنا بہت بہت شکریہ میرا دوست دوست ساجد حیات صاحب اللہ پاک اس کو بہایات رکھیں بہت اچھے بھو 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 یہ مالا ہو رہے کی اتار دوں آہ رہے نا ٹھیک میں ہاتھ بھی روز بھائی یہ نظم سنیے گا بس سنجدگی کے ساتھ سن لیجئے گا آج کے ماحول کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ نظم میں نے کہیے ملائزہ کریں آہو مل جل کے وطن اپنا سجایا جائے مدہ مصرہ بھائی برشاک برشاک کیا کہنا آہو مل جل کے وطن اپنا سجایا جائے ام کا پیار کا پھر دیپ جلائے جائے آہو مل جل کے وطن جل کے وطن اپنا سجایا جائے اب یہاں سے بند حاضر کرتا ہوں ایسا لگی کہ یہ خاکسار آزاز ساحل کچھ اچھا کہے دیا ہو کچھ اچھا اچھا ہو گیا ہو تو اپنی دعاوں سے نمازیے گا آہو مل جل کے دعایں ملائزہ کریں کہ اب کہاں ملک میں پہلے کی طرح علفت ہے جس طرف دیکھئے نفرت ہی فقط نفرت ہے ہندو مسلم کو تم آپس میں لڑانا چھوڑو آشیانہ یہ قریبوں کا گیرانا چھوڑو آشیانہ یہ قریبوں کا گیرانا چھوڑو پیارے کا دیپ ہر ایک گھر میں جلایا جائے پیارے کا دیپ ہر ایک گھر میں جلایا جائے ہم نے کہاں پیارے کا پھر بھولے کھر آ جائے بہت اچھے بھائی بھا 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 یہ دیکھئے میرا دوست میشٹر ساؤنڈ سرویس ماشاء اللہ بہت اچھا ساؤنڈ چل رہا ہے اور یہ بہت اچھا دوست ہے میرا جس کو پربت کہتے ہیں بہت قریبی کا دوست ہے انگلیس میں کلوج کہتے ہیں ایک بند حاضر کرتا ہوں ایل ایسٹیج کی دوہ بھار بھائی مطور ایک آج دیکھیں گے کہ ام نے کہاں پیارے کا پھر بھولے جلایا جائے جلایا جائے جی ایک بند اور حاضر کرتا ہوں مطور ایک آج دیکھیں گے کہ ام نے کہاں پیارے کا پھر دیپ جلایا جائے ایسے حالات پہ آنکھوں سے لہو بہتے ہیں ہو کے آزاد غلاموں کی طرح رہتے ہیں کیا اسی دن کے لیے پرخوں نے قربانی دی چھین کر گوروں سے یہ تخت سلطانی دی کیا اسی دن کے لیے پرخوں نے قربانی دی چھین کر گوروں سے یہ تخت سلطانی دی ان عداوت کے چرام کو کو پوچھایا جائے ام نے کہاں پیارے کا پھر دی ماشاءاللہ خیروز عالم سمسی صاحب ان کی محبتیں خاکسار کی سعادت مندی میں حاضر کرتا ہوں ملازہ کریں تاریخ عمر صاحب آمیر دلکس صاحب آپ کو بھی تھنڈا لگتا ہے کہ آپ آج ہی اسٹیج پر آجائیں ایک بند حاضر کرتا ہوں یہ بند مجھے بہت عزیز ہے کین مشارہ میڈیا کامال بھائی بتا رہے کہ آج دیکھیں گے کہ ہم نے کب رام کے نام کا افمان کیا ہم نے تو دل سے فقط انہیں کا سمان کیا ہم نے تو دل سے فقط انہیں کا سمان کیا کسی مذہب کو برا کہتا یہ اسلام نہیں قتل و مہارت کا کبھی دیتا یہ پیغام نہیں کسی مذہب کو برا کہتا یہ اسلام نہیں قتل و مہارت کا کبھی دیتا یہ پیغام نہیں کہ متحد ہو کے وطن اپنا سجایا جائے متحد ہو کے وطن اپنا سجایا جائے ہم نے کہاں پیار کا پھرتی پجا لہایا جائے ہندوستان 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 کی جمہوریت میں آزاز سائل صاحب نے اپنے کلام کے ذریعے یقیناً ایک سچی بات کہی ہے کہ ہم نے رام کا جو ہے کبھی افمان نہیں کیا ہے ہمیشہ ہم نے ہر مذہب کا جو ہے کیونکہ ہمارا اسلام کبھی بھی اس بات بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو برا بھلا گئے ہیں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جناب جوہر کانپوری نے کہا تھا کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر فوڑ جائے گا ایک پتہ وہ تعلی بجھا دیئے حویلی جھوپڑی سب کا مقدر فوڑ جائے گا بھی تعلیہ کمزور ہیں حویلی جھوپڑی سب کا مقدر فوڑ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کے رشتے رہے قائم ارے یہ رشتے ٹوڑ جائیں گے تو بھارت ٹوڑ جائے گا یہ رشتے ٹوڑ جائیں گے یہ رشتے ٹوڑ جائیں گے تو بھارت ٹوڑ جائے گا بھئی آپ کے کلام کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوصورت کلام آج کس پرگرام میں پیش کریا بہت بہت شکریہ میں یہ مبارک بارہ میں مقرر حاضر کرتا ہوں یہ میرے محنت وصول ہو گئے قسم کبار اپنی محبتیں میں نے سوچ کر کے چلا تھا جاوید کالیم صاحب بار بار فون کر رہے ہیں یہاں سے کوشی نگر کے لئے نکلنا ہے برار بھائی کو بجھ کو میں چند وقت چند لہ مہین میں اپنا یہ کلام پڑھ کر کے یہ مقرر پڑھتا ہوں ملاجہ کریں کہ ہم نے کبرام کی نام ہم نے تو دل سے فقط انہیں کا حسم مان کیا کسی مذہب کو برا کہتا یہ اسلام نہیں قتلوں کا حرد کا کبھی دیتا یہ پیغام نہیں کہ متحد ہو کہ وطن اپنا سجایا آ جائے ہم نے کہا پیار کا پھیر پھول کھلایا جائے با 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 ایک دردہ ایک تڑپ ایک عذیت اس بند میں کہ ہم ہم بھی اس ملک کے واسی ہیں ہمیں کیوں ٹھکرایا جا رہا ہے ہمیں کیوں ملکہ ملکہ جی تاریخ بھائی تاریخ بھائی تاریخ بھائی ماشاءاللہ دیکھئے گا میں حاضر کرتا ہوں ملکہ ہمیں کیوں ہقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے میں حاضر کرتا ہوں ملکہ کریں کہ ہم بھلا اپنی یہ پریاد سنائے کسی کو دل پہ جو زخم لگے ہیں وہ دیکھا ہے کسی کو ہم بھلا ہم بھلا ہم بھلا اپنی یہ پریاد سنائے کسی کو دل پہ جو زخم لگے ہیں وہ دیکھائیں کسی کو ہم نے بھی خون بہایا ہی وطن کی خاطریں ہم نے بھی خون بہایا ہی وطن کی خاطریں خود کو سولی پہ چلایا ہی وطن کی خاطریں کہ بے سبب ہم پہ نائی جام لگایا جائے ہم نے کا پیار کا پھرتی بجائے جائے بہت بہت شکریہ ہو گیا السلام علیکم اللہ 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 اللہ